السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آئیے آج ہم بہت زبادہ سی ریسیپی آپ سے شیئر کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بیف سٹو جو کی بہت ہی کم انریڈینز کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیے اب ہم ریسیپی کی طرف شلتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے ایک کلو گوشت جو کہ میں نے ہڈی والا لیا ہے نارمل سائز کی کٹنگو ایوی ایس کی اس کے علاوہ مجھے تین پاؤ پیاز چاہیے پیاز لیا ہے میں نے تین پاؤ ٹھیک ہے اس کو موٹا کاٹ لیا ہے میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ نمک ون ٹیبل سپون لسان ادرک اور سارا گرم مسالہ ہے جس میں دار چینی ہے کالی مرچ ہے بڑی الائچی ہے بادیان کے پھول ہے چھوٹی الائچی ہے اور لانگ ہے اور زیرہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سب ہمیں سٹو کے لیے چاہیے ہوں گی تو اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیڑی لیے اس پہ میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر اس پہ میں سارا گرم مسالہ ڈال دوں گی گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہلکا سا براؤن کر لیں گے لائٹ سا اس سے بہت اچھا سا روما آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو سوتے کرنے کے بعد اس کو فرائے کرنے کے بعد میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کروں گی جو کہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد میں گرم مسالے کے ساتھ اس کو ہلکا سا پکا لوں گی تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے اس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی اب میں اس میں گوشت ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے گوشت ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ملا لیں گے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پکا لیں گے گرم مسالے اور لسن ادر کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہی ہے میری ریسپی سٹرائے کرتے رہی ہے یقینا آپ کو پسند آئیں گی اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لال کٹی مرچ اس کے بعد ہم نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اوپر نیچے کر کے چلا لیں گے دو چار ہاتھ ہم اس کو یہ سارا پروسیس ہمیں میریم فلیم پہ کرنا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریبا میں نے دھائی سے تین گلاس کے قریب پانی دیا ہے اس کو پھر ہم چلا کے اور اس کو ہم کور کر کے گوش گلنے تک اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے لیٹ کور کر دیئے اور اب یہ ہمارا دیکھیں گوش گل چکا ہے مجھے تقریبا بیف جو میں نے دیا تھا مجھے وان آر لگا اس کو گلانے میں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیف پہ کے کیسا گوشت ہے تو وہ اس حساب سے گلتا ہے کچھ زیادہ ٹائم بھی لیتا ہے کچھ کم میں بھی جلدی گل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو چلانے کے بعد میں تو اس میں دہی ایڈ کروں گی دہی ایڈ کر دیا اب میں نے اس میں اب دہی ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے دہی آپ کو سب سے لاز میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو دہی کے ساتھ بھننا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے دو سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو بھنیں گے اچھے سے تاکہ دہی اس میں بلکل ڈیزولو ہو جائے بلکل مکس ہو جائے اب اس کو ہم لاسٹ میں اس میں ہم ہری مرچے اور لال ثابت مرچ جال کے تھوڑا سا پکا لیں گے دو چار ہاتھ چلائیں گے بس یہ ہمارا تقریب ان سٹو ریڈی ہے بہت ہی زبدس بہت ہی مزہدار بنتا ہے اور بہت ہی کم انگیڈنس کے ساتھ بن جاتا ہے ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ٹھیک ہے اس کو آپ چاہے چاہے چاول کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یا چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے